انواع الاحرام اب آپ دیکھئے کہ جب آپ کہتے ہیں احرام تو لفظی معنی کیا بنا حرام کرنا تو احرام کی اصل روح بھی یہی ہے کہ اس میں اپنی ذات پر کچھ کاموں کو حرام کر لیا جاتا ہے ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص کام کے لیے وہ کام کیا ہے یا حج ہے یا عمرہ ہے حج اور عمرے میں عام حالات کے برعکس کچھ کاموں کو کچھ چیزوں کو کچھ ایکشنز کو اپنے لیے حرام کر لیا جاتا ہے اور یہ ایک خاص محدود وقت تک کے لیے کیا جاتا ہے اس کی کچھ قسمیں ہیں وہ کیا ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے انواع الاحرام احرام کی قسمیں اب احرام کا لفظ بولتے ہی کپڑا نہیں ذہن میں آنا چاہیے دو چادریں نہیں ہانی چاہیے یا کوئی خاص قسم کا ثقاف نہیں آنا چاہیے کیا آنا چاہیے حرام کرنا کچھ کام ہیں جو حرام کیے جانے لگے ہیں جو عام حالات میں حلال ہیں بلکل ایسے ہی جیسے روزے میں کچھ کھانا پینا اور کچھ اور کام حرام کر دیے جاتے ہیں حالانکہ وہ عام حالات میں حلال ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ایک رچول ہے احرام کی مدرجہ زیل قسمیں ہیں نمبر ایک عمرہ اس میں صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے باندھنے کا لفظ ضروری نہیں کسی کپڑے کے لیے آیا ہے مراد اس سے یہ کہ عمرے کی نیت کی جاتی ہے ایک خاص لباس کے ساتھ ایک خاص نیت کے ساتھ ایک خاص ایکشن کے ساتھ نمبر دو حج افراد اس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے نمبر تین حج قران اس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے یہ اکٹھا کا لفظ انسرکل کر لیں یعنی ایک ہی احرام میں دونوں کام ایک احرام دو کام اور حج مکمل ہونے کے بعد اسے کھولا جاتا ہے اس کے بعد انسان حلال ہوتا ہے نمبر چار تمتو اس میں پہلے عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد کھول دیا جاتا ہے ایام حج میں اپنی رہائشگاہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اور حج مکمل ہونے کے بعد کھولا جاتا ہے گویا ایک سفر میں حج اور عمرہ دو دفعہ احرام کے ساتھ حج قرآن ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ لیکن ایک ہی احرام کے ساتھ ٹھیک ہے واضح ہو گئی بات اتنی بات سب کو سمجھ میں آ گئی نا افراد کا لفظ فرد فرد کا مطلب اکیلا only قرآن قرآن سے ملانا قرین ساتھی کو کہتے ہیں یعنی عمرہ اور حج دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور ایک ہی احرام ہے اور تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا تمتع آج کے لیے ایک مثال بھی ہے تفعال کے وزن پر فائدہ اٹھاؤ تو حج تمتع باب تفعال کے وزن پر کیا معنی ہے فائدہ اٹھانا کس کا ایک سفر میں عمرے اور حج دونوں کا لیکن دونوں کے لئے الگ الگ احرام عن آئشة رضی اللہ عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوضاع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل واما من أهل بحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلو حتی كان يوم النحر رواه مسلم حضرت آئشة رضی اللہ عنها فرماتی ہے کہ ہم حجة الوضاع کے سال رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ساتھ حج کے لئے لکھ لے ہم میں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج اور عمرہ دونوں کا یعنی حج قرآن کا بعض نے صرف حج کا یعنی حج افراد کا اور نبی صلى الله عليه وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا پس جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو گئے یعنی احرام کھول دیا جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا باندھا تھا وہ قربانی کے دن تک احرام ہی میں رہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے اپنی اپنی سہولت کے مطابق کام کیا کیسے کسی نے صرف حج کا احرام باندھا کسی نے عمرے کا کسی نے حج اور عمرہ دونوں کا اور انہوں نے کب کھولا قربانی کے دن جا کر دونوں کام کر کے اکٹھے حج قرآن کا احرام باندھنے کے لیے قربانی کا جانور ساتھ لے جانا مسنون ہے جسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اس میں حج قرآن میں حدی ساتھ ہونی چاہیے یہ سنت ہے اگر ممکن نہ ہو تو اور بات ہے جو لوگ قربانی کا جانور مکہ ساتھ لے کر نہ جائیں ان کے لیے حج و تمتو کا احرام باننا مسنون ہے تمتو اور قرآن باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں ملتے جلتے کیا ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں اور طریقے میں فرق کیا ہے کہ اس میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے گا پھر دوبارہ جب حج کا دن شروع ہوگا اس روز دوبارہ سے نیا احرام ہوگا قرآن میں کیا ہے ایک دفعہ جب احرام پہنا تو جب تک حج مکمل نہیں ہوا احرام نہیں کھولا اور حدی بھی ساتھ ہوئی جس کے پاس حدی ساتھ نوجہ سے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو کہاں وکر ساتھ جہاز میں بٹھا کے لے جائیں ان کا کراہ ہے کہاں سے لائیں تو اس کے لئے کیا بہتر ہے کیا کیا جائے حج تمتب ان اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمین محرم اس کی تصنیف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان معه هدی فلیقم على احرامه ومن لم يكن معه هدی فلیحلل یہ یحلل جو ہے احرام کا اپوزٹ ہے قالت فلم یكن معی حدی فأحللت وکان مع الزبیر حدی فلم یحل رواہ ابن ماجہ حضرت اسما بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے نکلے آپ نے فرمایا جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام میں ہی رہے اور جس کے ساتھ جانور نہیں وہ احرام اتار دے حضرت اسما فرماتی ہیں میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ تھا لہذا میں نے احرام کھول دیا حضرت زبیر کے ساتھ ان کی شوہر ہیں یہ قربانی کا جانور تھا اس لئے وہ احرام میں ہی رہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں اپنی قربانی مدینہ سے ساتھ لے کر گئے تھے اسے نسائی نے روایت کیا ہے اچھا یہاں پر ایک بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ عربی عبارت آپ دیکھئے تو اس میں فَلْيُحْلِلْ ہے نہ احرام اتارنے کا لفظ ہے نہ کھولنے کا نہ باندھنے کا یہ ہماری اردو کی مشکل ہے کہ ہم کھولنا باندھنا کر رہے ہیں ورنہ فَلْيُحْلِلْ کا لفظ جو ہے چاہیے کہ حلال ہو جائے فَلْيُحْرِمْ چاہیے حرام ہو جائے فَلْيُحْلِلْ چاہیے حلال ہو جائے تو مراد یہ ہے کہ اس نیت اور اس خاص لباس میں آ جائے فَلْيُحْرِمْ اور اس لباس کے بجائے دوسرا پہن لے اور نیت ختم کر دے تو فَلْيُحْلِلْ ہو گیا عربی لفظ جامع ہے لیکن اردو کے ترجمے میں یہ مشکل آ رہی ہے اس لیے ذہن میں رہے اگر کوئی شخص اپنے شہر یا ملک سے حدیثات نہ لے جا سکے اور وہ حج قرآن ہی کرنا چاہتا ہو تو کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے موجودہ زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں حج سے ہفتہ عشرہ قبل قربانی کے لیے فروخت کیے جانے والے کوپن اگر اپنے شہر سے خرید کر مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا جائے تو وہ قربانی کا بدل بن سکتا ہے اور حاجی حج قرآن کا احرام بان سکتا ہے یعنی وہ ایک طرح سے جانور تو نہیں خریدا مگر وہ کوپن لے لیا تو that is equal to that جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کا احرام باندھا تھا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ ملا کر ادا کیے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اچھا یہاں ایک اور بات واضح کرنا ملا کر ادا کیے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھ لے حج فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں ہے عمرہ کیا ہے ایک نفل عبادت ہے جیسے نماز میں ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل نماز ہوتی تو اگر کوئی شخص فرض کے علاوہ نفل پڑھتا ہے چار فرض پڑھے اور دس نفل پڑھے تو پڑھتا رہے ایک ہی وضو کے ساتھ یا ایک ہی مسلح پر یا ایک ہی وقت میں تو یہ بالکل اسی قسم کا کام ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں عمرہ اور حج کے لئے حاضر ہوں یعنی جب انسان نیت کرے تو کیا الفاظ بولے اگر خالی عمرے کا ارادہ ہو تو کیا کہنا چاہیے اور اگر حج بھی ساتھ کرنا ہو اور یہاں سے آپ جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے اچھا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ بول کر کہیں آپ دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول کر اونچی الفاظ میں کیوں کہا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نیت اور ارادہ کس چیز کا ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اسی طرح اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں تو جس کی طرف سے کر رہے ہیں اس کا بھی نام لیا جانا چاہیے کہ لبیق بحج عن فلان ٹھیک ہے کیونکہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کر رہا تھا تو اس نے کہا لبیق بحج عن شبرمہ شبرمہ نفس انسان کا نام ہے آپ نے فرمایا یہ شبرمہ کون اس نے کہا بھائی ہے شاید بھائی کا نام بتایا کہا میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں آپ نے فرمایا تم نے اپنا کیا کہا نہیں اپنا تو نہیں کیا فرمایا پہلے اپنا کرو پھر بھائی کا کرنا جو حاجی قربانی کا جانور اپنے رہائشگاہ سے مکہ لے جائے وہ صرف حج قرآن ہی ادا کر سکتا ہے حج تمتو کا احرام باننا افضل ہے یعنی حدیثات لے جانے والوں کو قرآن ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور تمتو کرنا افضل ہے اور اس میں سہولت بھی ہے ان آئشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئربعن مضین منزل حجت او خمس فدخل علیہ وہو غدبان فقلت من اغدبك یا رسول اللہ ادخله اللہ النار قال اوما شعرت انی امرت الناس بامر فاذا هم یترددون قال الحکم كأنهم یترددون احسب ولو انی استقبلت من امر مستدبرت ما سقط الهدی معی حتی اشتریه ثم احل كما حل رواه مسلم حضرت عیش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلحجہ کی چوتھی یا پانچویں تاریخ کو مکہ پہنچے اور غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو آگ میں ڈالے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آپ نہ کہنا شروع کر دیں اس لیے کہ بساوقات ہم یہ کہتے ہیں ہاں جی فلان حضرت عائشہ نے کہا اس لیے ہم بھی کہلیں کسی بھی انسان کی اچھی بات تو آپ لے لیں لیکن ایسی کوئی چیز سوچ سمجھ کے لیں کیوں اس لیے کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جا رہا ہے کسی اور انسان کی نافرمانی یا ناراضگی پر ایسی بددعا کسی کو نہیں دی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں علم نہیں کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا اور وہ اس کی تعمیل میں تردد کر رہے ہیں یعنی ہچکچا رہے ہیں حکم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا گویا کہ لوگ تردد کرتے ہیں یعنی الفاظ یوں تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں پہلے سے وہ بات جانتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو قربانی کا جانور مدینہ سے اپنے ساتھ نہ لاتا اور یہیں مکہ سے خرید لیتا پھر جس طرح لوگوں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تمتو کے لیے احرام کھولا اسی طرح میں بھی کھول دیتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو لوگ کر کیا رہے تھے جس سے آپ ناراض ہوئے کہ وہ بھی قرآن کرنا چاہ رہے تھے جس سے آپ قرآن کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ساہج کیا قرآن کیوں کہ حدی ساتھ لائے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو آپ کرتے تھے لوگ بھی وہی کرتے تھے تو بسا وقت جب آپ یہ فرماتے کہ لوگو یہ زیادہ بہتر ہے یہ کر لو اور اس کے زیادہ بہتر ہونے کا علم مجھ کو بعد میں ہوا اس سے ایک اور بات پتا چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتحاد سے اگر کوئی کام کر بھی لیتے اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں اس سے بہتر کوئی کام ہوتا تو اس کو بتا دیا جاتا اس سے ان کو حکمت اور مسلحت ہوگی مدینہ سے رخصت ہونے سے پہلے یہ نہیں بتایا گیا بعد میں بتایا گیا اب جو لوگ حدیثات نہیں لائے تھے حدی خریدنا تھی آپ نے کیا فرمایا کہ تم لوگ تمتو کر لو لیکن لوگ ہچکچا رہے تھے اور کیا چاہتے تھے کہ ہم بھی کیا کریں وہی جو آپ کر رہے ہیں اس پر آپ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ لوگ تردد میں ہیں اور اس کام کے کرنے سے ہچکچا رہے ہیں اگر مجھے یہ پہلے سے معلوم ہوتا تو میں مدینہ سے حدی نلاتا مکہ سے یہ خریدتا اور تمتو کرتا اس سے بات کیا پتا چلتی ہے کہ حج تمتو بہتر ہے اور خصوصا ان کے لیے جو دوسری جگہوں سے آئے اب آپ دیکھئے کہ جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تمتو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں افراد کیونکہ وہ عمرہ کبھی بھی کر لیتے ہیں باہر سے آنے والے عموماً حج تمتو کرتے ہیں کران نہیں کرتے بہت کم لوگ کران کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر شرط ہے کہ حدیثات ہو کیا سب جا سکتا ہے خالی عمرہ کر کے آجیں افراد کر لیں اور حج اور عمرہ ایک اس میں کر لیں قرآن کر لیں یا تمتو کر لیں لیکن افصل کیا ہے بہتر کیا ہے تمتو کیونکہ یہ آخری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو پھر یہی کرنے کا حکم دیا اچھا یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے دل میں لا رہے ہوں گے یہ کیسے لوگ تھے جو بات نہیں مان رہے تھے یہ انسان تھے فرشتے نہیں تھے ان کی تربیت ہوئی اور اس تربیت میں کبھی کبھی ایسی باتیں بھی آئیں اس سے ہیومن نیچر سمجھ میں آتی اور اس میں ہم سب کے لئے ایک بہت بڑا سبق بہت ساری چیزیں جو عموماً لوگوں کو بودر کرتی ہیں پریشان کرتی ہیں مگر اس موقع پر میں الحمدللہ بالکل ناربل رہتی کبھی کبھی ہو بھی جاتی لیکن عموماً اس کی وجہ کیا ہے اور یہ چیز مجھ میں کب سے آئی جب میں نے سیرت کو پڑھا صحابہ کرام کے حالات پڑھیں ان سے غلطیاں بھی ہوئیں کیونکہ انسان تھے ان سے کمی بیشی بھی ہوئی ان سے جہاں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے وہاں کبھی کبھی ان سے انسان ہونے کے ناتے کیونکہ انسانی نیچر کیا ہے کہ وہ تبدیلی کو یا کسی بھی چیز کے چینج کو جلدی نہیں قبول کرتا اور بساوقات تو آپ سوچئے کہ کتنا مشکل ہے کہاں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کوئی مایکرو فون تھا نہ کوئی اور ون ٹو ون بیس پہ بات آگے جاتی تھی تو اس صورت میں آپ خود سوچیں کہ اگر ہم سپیکر پہ بھی بولتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈرول کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات آگے پہنچا دو اور وہ آگے سے آگے سے آگے پہنچا دیں تو کچھ لوگ تو ڈائریکٹ آپ سے سنتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ذریعے سنتے تھے کیونکہ اسی لئے نماز میں سپیکر نہیں ہوتا تھا بہت پیچھے کا کراؤڈ پوری طرح قرآن نہیں سن سکتا تھا لیکن تکبیریں ہوتی تھیں کیسے ایک نے اللہ اکبر کہا تو پیچھے چند صفوں کے بعد ایک اور نے اللہ اکبر کہا اور پیچھے پھر چند صفوں کے بعد پھر اسی طرح حتیٰ کہ علم کے مجمع جو ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح ہوتے تھے کہ ایک شخص بات بولتا تھا پھر اس بات کو آگے دہر آ جاتا اس کو آگے اس کو آگے اور اس طرح ایک ہی بات آخر تک پہنچ جاتی تھی اور لوگ لکھ بھی رہے ہوتے تھے لکھنے کے بعد جب استاد اٹھ جاتا تھا تو بعد میں آپ اس میں کمپیر کرتے تھے کہ کہیں کوئی چیز کمی بیشی تو نہیں ہوئی یا چھوٹ تو نہیں گئی آپ خود سوچیں کہ اتنے مشکل اور کٹھن حالات میں یہ سب کچھ ترتیب پایا یا ہمارے پاس پہنچا اور یہ سب انسانی کوششیں ہیں انسانوں کے ہاتھوں میں آئیں اور آپ بھی جب اپنے بچوں کی تربیت کریں یا کچھ انسانوں کی تربیت کا کام آپ کو ملے تو کبھی ان سے ناراض نہ ہوں ایسی ناراضگی اختیار نہ کریں یعنی ایک ناراضگی ہے کہ انسان کے موٹ بدلتے رہتے ہیں وہ الگ بات ہے کوئی چیز ناغوار گزرتی ہو کچھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اندر آئے ہیں یہ بالکل ایک نیچرل بات ہے ہیومن نیچر ہے کہ کسی بھی شخص کی ناپسندیتا بات آپ کو تکلیف دے گی اس کو پرولانگ نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ آج اگر ایک بات نہیں مانی اس کا مطلب ہے تو کبھی بھی نہیں مانیں گے نہیں اگر آج ایک نہیں مانی ہو سکتا ہے کل مان لیں پرسو مان لیں پھر مان لیں گے بساوقات انسان ایک کام کرتے کرتے پھر بیٹھ جاتا ہے پھر اس کو اٹھانے کی ضرورت ہو تھی پھر چل پڑتا ہے اسی لئے ہمیں کیا حکم دیا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر جب تک یہ چار کام نہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا مشینوں کو چلانا آسان ہوتا ہے ان میں بھی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے پرزے بدلنے پڑتے ہیں ان کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے انسان تو پھر انسان ہے اس کی سوچ مزاج اور اس کے بچارے کے اندر ایک قلب نام کی چیز ہے جو الٹ پلٹ ہوتی رہتی آج دل ادھر کو پلٹا ہوا کل ادھر پلٹ گیا پھر ادھر پھر ادھر یہی ہمارا امدحان ہے اور اسی الٹ پلٹ میں خاتمہ خیر اور ایمان پر ہو جائے یہی کامیابی ورنہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا اسی لئے کیا کہا لا تزکو انفوسکم اپنے آپ کو پاک مت کہو مت کہو ہم بہت نیک لوگ ہیں سب ہیومن اور انسان بھولنے والی چیز ہے کمزور چیز ہے تو کمزوریوں سے دوسروں کی درگزر کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے خیر سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے لیکن اگر کسی کی چھوٹی سی بات کو پکڑ کر آپ ہر چیز کو اُلٹ دیں گے تو اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا تو زندگی میں اگر آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو دل کو بہت بڑا کرنا ہوگا اور وہ بڑا کب ہوگا جب آپ انسانوں کو انسان سمجھ کر معاملہ کریں فرشتے سمجھ کر معاملہ نہ کریں اور غلطیوں کو اگنور کرتے چلے جائیں کہ آج غلطی ہوئی کل ٹھیک بھی ہو جائے گا اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اِس آبا اکرام کی زندگی کی ایسی مثالیں بہت ساری انسان کو کیا بخشتی ہیں وسط اور طاقت اور ایک انکریجمنٹ